بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ آؤٹ کر دیئے بٹوینچولی دو پارٹنشپ نے گیم پاکستان سے وے کر دی اسی طرح جب بیٹنگ کا بھی آغاز کیا تو آغاز اچھا نہ تھا بابر آزم اور فخر زمان جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آل دو کے ایک اچھی پارٹنشپ افتخار اور زمان کی تھی بٹوینچولی پورا میڈل آرڈر پھر اس کے بعد ہمارا کلاپس کر گیا ان سب سے بات کرنے کے لیے کہ کیا ریزن بنی کیا سر لنکا بہت اچھا کھیلے کیا ہم نے کیا مسٹیک کی میرے ساتھ اسلام علیکم مجاہد بھائی آپ بھی ایسے ہی افسرٹ ہے جیسے پورا پاکستان ہے بلکل آپ کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ تو بلکل کیا کہتے ہیں تین بڑی آپ کے اپنے کھیل رہے تھے جس کی وجہ سے آپ اتنے گرے ہوئے نہیں وہ پوری نیشن کو بڑی امید تھی اور میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری سائیڈ ان سے بہت بہتر تھی اور صرف لنکا کی اگر ہم بات کریں تو پورا ایشیا کپ کے اندر وہ چیز کر کے ہوئے میچ کو جیت رہے تھے اور جب ٹاوس جیتا تو پھر ایک ہماری امید زیادہ بڑھ گی چلیں اور پورا فائنل کو ہم سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کیا غلطیاں ہوئیں سب سے پہلے ٹاوس کی جس طرح میں نے بات کی ٹاوس ہم نے جیت کے ان کو جب بیٹن کی دعوت دی تو ان کے کیپٹن نے بھی اپنی کانفرنس میں کہا مجھے لگتا ہے لگتا ہے کہ ہم بھی شاید جیت کے چیز کی طرف جاتے کیونکہ چیز میں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے تو ففٹی ایٹ پہ پانچ ہاؤٹ کر لینا اور پوری کلاپس ہوئی ہوئی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اٹیک کرنا چاہیے تھا پاکستان کو ادھر اور ساتھ ہی بابر آزم نے افتخار کو لگا دیا اگر اس جگہ پہ نسیم شاہ یا اگر کسی اور ہارس بڑی اچھی بال کر ایک اور کروا لیا جاتا تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید گیم ہمارے ہاتھ میں آسکتی تھی لیک آف اٹیک ریپرٹ بلکل دیکھیں یہی چیزیں ہیں جو آپ اکثر بابر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈیفنسیب اپروچ ہے تو جب ایک کریٹیکل سچویشن ہوتی میچ میں جس میں آپ کو ڈسین میکنگ میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی کہ آیا یہاں پہ میں نواز کو لے کے آؤں یا ہارل سروفر تین ویکٹس لی ہیں اس کو اسی مومنٹم میں پورے چار ور کروا دوں ہو سکتا ہے آخری ور جو ہے وہ اتنا بہتر نہ کر سکے جتنی اس وقت وہ مومنٹم میں ہے کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ ہر بال پر وہ آؤٹ کرے گا تو اس مومنٹم کا اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے بابر وہاں پہ بھی آپ نے بات کی افتخار کی افتخار کا بھی اکثر کئی دفعہ کپتان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راج پس کا جو آگے بیٹنگ کر رہے تھے لیپ ٹینڈر تھے تو ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آسمنر جو ہے تھوڑا تھا ٹربل کرے گا لیکن بریک نہیں ہو رہا تھا اگر ان کا آپ ایکشن بھی دیکھیں وہ تو خود جان چھڑا رہے تھے نوڈ آٹ انہوں نے ایک ویکٹ لی کارٹن بورٹ بڑا تیز کیچ تھا لیکن وہ کیچ ایسا تھا کہ اس بال پر چھکا لگنا چاہیئے تھا لیکن لکی لی ہم نے وہ ویکٹ لی اور فیفٹی ایٹ پہ وہ پانچی ویکٹ گیری تو ایک سٹن ہاپ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سو بیس جو ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا پچھلے میچ میں وہی سیم ٹارگٹ نظر آ رہا تھا کہ ایک سو بیس ایک سو تیس رنز جو سلیل لنک کرے گی اس کو پاکستان باب سانی سے چھکتا تھا اگر بابر کوئی بات کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بابر ایک لرننگ کیپٹن ہے اور گریجولی سیکھ رہے اب اس کی جو ٹیمڈ اپروچ ہے جس طرح ہم نے ہر بیچ میں دیکھا دیفنسیف مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنا ہنڈر پرسنڈ ریفلیکٹ کرتا ہے مصبا حلاق کی کیپٹنسی کو مصبا حلاق جو ان کو لے کے آئے ان کی کوچنگ میں یہ کھیلے اور وہی سٹیٹ آف مائنڈ یہ ٹوٹل ہنڈر پرسنڈ ان کی کیپٹنسی کے اندر چاہے ان فیلڈ بات کریں ہم آن فیلڈ بھی یہی نظر آتا ہے اور بیٹنگ سٹائل کے اندر بھی نظر آتا ہے بیٹنگ کے ہم آپ سے سیپرٹ پوچھوں گا تو آپ کو لگتا نہیں کہ جو موڈرن ڈے کرکٹ اب ہو رہی ہے وہ بڑی سائنٹیفک ہو گی ہے بڑی اگریسیو ہو گی ہے ایون آپ سے لنکا کا دیکھیں دو آؤٹ ہوئے تب ہی ٹیک کیا پانچ ہوئے تب ہی ٹیک کاؤنٹر اٹیک کیا بیکوز دے نو کہ ہم ایک سو بیس تیس ایک سو چالیس کر کے میچ نہیں جی سکتے ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے وہ اٹیک ہے اور انہوں نے پورا ایشیا کا اسی میٹھوڈزم کے ساتھ میکنیزم کے ساتھ کھیلا تو یہ بابر کو کوچیز جو تینک ٹیک کتنا زیادہ بیٹھا جاتا ہے یہ کیا اور اس سال سے ہم نے دیکھ رہے ہیں کوئی میجر ٹورنمنٹ نہیں ہم جیت پا ہے بٹس این پیسیز میں تو ہمیں یاد پڑتا ہے اڈیا گوہر آدیا جی ایک آدھی سیریز جیت گئے بٹس کوئی ٹورنمنٹ نہیں ہم جیت پا رہے ہیں دیکھو اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں کہ جب سچن ٹینڈورکر نے اپنا چوبیس سالہ کیریئر ختم کیا وہ کہتا ہے یہ میری ایک ڈریم تھی کہ میں جانے سے پہلے ورڈ کپ چیمپئن ہوں تو اگر آپ اتنے لیجن کی اس طرح کی بات کریں گے تو ان کی بھی خواہش ہے کوئی نہ کوئی ٹائٹل جو ہے ان کے نام لگے لوڈ اور آپ چیمپئنشپ جیتے ضرور لیکن اس کے بعد کوئی ایسا ایوٹ نہیں جیتے ابھی آپ نے بابر کی جو بات کی ہے بلکل ہمیں بہت عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ بابر کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کافی حد تک مصبا سے ملتا جلتا ہے لیکن بابر کو یہ بات نہیں بھولی چاہیے کہ مصبا کے بعد حفیظ اندروں بالنگ کر رہا تھا سعید اجمل تھا عمر گل تھا جو دو سو بیس دو سو چالی سوڑی آئی میں اور ٹی ٹوئنٹی میں ایک سو تیر ایک سو چالی سو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے بالر اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کو اپنا جو اس کو جو اپنا کیپٹینسی سٹائل ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا ایون کہ اپنی بیٹنگ کا وہ جو ایک سو دس ایک سو بیس والا سٹرائک ریڈ ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا ملین ڈالر کوسٹن جو شاید پورے پاکستان میں سب سے پہلے آپ نے ہی شو میں بات کی کہ بابر آدم عشق اپنے رنز نہیں کرے گا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رات کولی کرے گا میں اسی طرف آنے لگا تھا تو ایز ایک کوچ یا ایز ایک کرکٹر کیا ایسی چیز آپ کو پہلے میچ میں نظر آئی کہ بابر آدم عشق اپنے رنز نہیں کرے گا اور ایسے ہی ہوا پوری بلکل دیکھو عرفان جو میں نے پچھلے پروگرام میں بلکہ میرا خیال دوسرا میچ تھا جب میں نے یہ آپ کے پروگرام میں ہی بات کی تھی اس میں ایک لوجک تھا کیونکہ پہلی دفعہ بابر کا اور ورات کولی کا ایک ساتھ سے کمپیریزن ہو رہا ہے آئی سی سی اے جو رینکنگ ہے اس میں بھی اس کے بعد جو میڈیا ہے انڈیا کا میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ہائپ دے رہا تھا بابر آدم کو یہ چیز کسی بھی صورت میں کیونکہ مارکٹ بڑی ہے آپ کو پتہ ہے ہماری عبادی اور ان کی عبادی میں یہ چیز کہیں نہ کہیں ایک پروفیشنل جو ٹاپ کراس کا پریشر ہینڈل کرنے والا پروفیشنل اس کو بڑی چھپتی ہے کہ میں اکتر سنچرییں کی ہیں ابھی اس نے تیس پچیس سنچرییں کی اس کو میرے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے تو وہ ایک چیز دل میں تھی ورات کولی کے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنے کمپیٹیشن میں دونوں کو ایک پلیٹ فارم ایک جگہ پہ کھڑا ہونا پڑا تو اس میں ایک تو مینٹل ٹفنس اس کا ٹیس تھا دوسرا بابر کے پاس کیپٹینسی تھی اوپر ورات کولی کے پاس اس طرح کا پریشر نہیں تھا اس کو پرفارم ہر صورت میں کرنا تھا تو بیٹ بابر رازمز ریپورٹیشن کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بابر پلیئر آف دی ٹونمیٹ بنے گا بابر اس میں بیٹ کرے گا ورات کولی تین ساتھ سے کوئی سینچری بھی نہیں کی آتے ہی اس نے دو پچاس بھی کیا اور پہلی اس نے ٹی ٹونٹی سینچری بھی کی جو کہ ہم آرہ رہی آپ کے ہی پروگرم میں یہ بات ساتھ چکے ہیں آرہ رہی آپ کے ہی پروگرم میں یہ بات ساتھ چکے ہیں لیکن ٹی ٹونٹی میں ہسٹری میں پہلی سینچری کی تو یہ بہت بڑی اچیمنٹ تھی ایک ایسے کراوڈ کے سامنے جہاں پہ ہر وقت ایک طرف اگر ڈاک آرڈ میں پلیئرز بیٹھے ہوئے ایک کراوڈ کا پریشر ایک طرف ہینڈیا کا کراوڈ بیٹھا ہو ایک طرف پاکستان گا تو دونوں بابر اور ویرات کولی کو دیکھ رہے تھے ان میں سے بہتر کون ہے تو نو ڈاڈ پریشر ہینڈلنگ ہم نے دیکھی ویرات کولی گا آپ کو لگتا نہیں کہ وہ جس میچ میں انہوں نے سینچری کی نہیں تھا ویرات کی اوپر کیونکہ ٹیم باہر ہو چکی تھی روید شرمہ باہر بیٹھ گئے وہ اوپن پہ آئے ان کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں لیکن دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے سینچری کس کے اگینس کی آپ کی جو بڑی ٹاپ کلاس کی بولی لیگس ٹورنامنٹ کی افغانستان کی ان کی ٹاپ کلاس بولی لیگس تھی دیکھیں سو سو ہوتا ہے بلکل ایسا ہے اور پہلا سو ٹی ٹونٹی میں تو وہ ایک ریڈر جاتا ہے برات کولی کو رہی بعد اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ بابر جو ٹیکنگلی بہت سارڈر پلیئر ہے تینوں فارمنٹ کے پلیئر لیکن ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس میں وہ ابلیٹی ہے کہ وہ تیس چالیس پینتیس رنز کا سٹرائک ریڈ بہتر کر سکتے ہیں کیوں نہیں کرتے یا کوچس کیوں نہیں اس پہ کام کرتے یا تو اس پہ کام کریں یا اس کو کہے کہ ٹی ٹوئنٹی مارٹن کرکٹ میں یہ ہماری ٹیم کو پاکستان ٹیم کو ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ آگے دیکھنا ہے مجید بھئی میں اسی طرف آنے لگا تھا دوسرا جو کوسٹن ہے اس میں بہت ویلڈا اور ہم نے بہت بات کی اس پہ اور میرا خیال ہے دو سال سے ہم بات کر رہے ہیں جب سے بابر کیپٹنسی ملی ہے بار بار یہ اس ٹرائک ریڈ تمام ٹیم میں دو سو پلس کی ٹرائی کر رہی ہے بڑی ٹیم ساری بھی اب تو اس دوڑ میں میں سرلنکا کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوں جس طرح کی ٹیکنگ رکٹ کھیل رہی ہے بابر اور زوان کی گیم جو ہے وہ بہت سیلفش ہمیں نظر آ رہی ہے ٹی ٹوانٹی کے حد تک اوڈی آئی میں تو ان کا بیٹنگ سٹائل کافی کافی ان کو سوٹ کرتا ہے بیٹنگ سٹائل بات اس میں ٹی ٹوانٹی کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں آج زوان کا ہم نے دیکھا کہ فورٹی نائن وال پہ ففٹی ٹو کیا اسی طرح بابر کا سٹائل کر بھی تمام میچز میں دیکھا جائے تو وہ ہنڈرڈ ہوتا ہے اگر تو لمبا کھیل جائے تو ون ٹونٹی ون ٹونٹی فائیو تک چلے جاتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر کو ٹی ٹونٹی فارمٹ چھوڑ دینا چاہیے ایون میری شویب اختر سے بھی بات ہو رہی تھا انہوں نے بھی کہا کہ ویرات کو لیے بابر آزم کو دونوں کو سوٹ نہیں کرتا ٹی ٹونٹی فارمٹ تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیے اور دوسرا اسی کے ساتھ دوسرا گستن بھی لے لیں فخر زمان جس کو بالکل زیرو ہم نے کر دیا کبھی میڈل آرڈر میں لا کے کبھی نمبر تین پہ لا کے جب سے وہ دومیسٹک سے لے کے اب تک ایسے اپنر کھیل رہا ہے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پریشر میں آیا اور نمبر تین پہ ہم نہیں کر سکا پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا اور اس کو اوپن کر آکے چلے رزوان بعد میں نہیں کھیل سکتا بابر اینکر کرے چلے اگر اپنے رول کو ہی موڈیفائی کر لے اوڈی اے کی طرح لیکن اینکر بھی سوٹ نہیں کرتا دیکھو اگر آپ کے پاس سعید اجمل حفیظ آپ کے پاس عمر گلو تو سمجھ آتی ہے کہ ایک سو بولنرز کی وجہ سے مصبا لاحق کا کیریئر بہت پرلونگ ہو گیا اس نے انجوائے گیا کرکر کو ٹیسٹ سٹیٹرس میں بھی نمبر ون تھا اور اوڈی اے میں بھی آن این آف چیپ رینکنگ میں ہم رہتے تھے اس کی وجہ یہ تینوں بولنرز ہے جیسے آپ کو یاد ہو سعید اجمل نے ریٹائرمنٹ لی چھے مہینے کے بعد اس نے بھی لے لی کیونکہ اس کا سروائیول نہیں تھا لوگوں کو تو یہی نظر آتا ہے کہ گریڈ مصبا لاک اس کی پرفارمس جو ان بولنرز کی وجہ سے ان کو وہ سٹرائک ریٹس سور کرتا تھا تو وہ ایج تھا جس کی وجہ سے مصبا اتنا لمبا میرا کسیل سیکنڈ یہ تھا کہ اگر فخر آکے دائرے کا یوز اچھا کر جاتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی آؤٹ ہو جاتا ہے لیٹس پوز تو آکے انکر ریننگز کرے بابر اور آپ کے میڈل آرڈر میں ہیٹر جو ہیں وہ جس طرح کی ویٹنگ کرتے ہیں تو چلیں آپ کا ایک کمبینیشن بان سکتا بڑی 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 ویلٹ سوال کیا ارفان آپ نے بسیکلی جب تک آپ دائرے کو لوٹنا پجابی میں کہتے ہیں یا لوٹنا نہیں آندا دائرہ تو آپ کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے ملک کے لیے اوپن کرے ہیں آپ کیپس نہیں نہیں ڈونڈ سکتے اگر آپ پورے ٹورنمنٹ میں سری لنکا آج بھی میں نے دو تی دو سو کو کہا تھا سری لنکا اگر ون سکسٹی پلس کر گئی یا ون سکسٹی کر گئی تھرٹی تو فٹی تو فورٹی رنز میں بہت یہ بڑی بات کر رہا ہوں ٹی وی کے اوپر تھرٹی سے فورٹی رنز ان کے لیے فیلڈنگ میں بچانا کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر ون سکسٹی کرتے ہیں ایکوال ٹو ٹو ہنڈر آپ کو ان کی فیلڈنگ سے لڑ کے جانا پڑتا ہے تو آپ اگر فلور پہ شورٹ سکیلیں گے تو کہاں پہ رنز کریں گے سلوہ کیننگ سی بات کر لیتے ہیں دو بڑی جلدی آؤٹ ہوگی ایک پہلے ور میں انس انک آؤٹ ہوگیا پھر سلوہ نے جس طرح کا سٹارٹ دیا ٹوانٹی اے ٹرنز بنائے دائرے کا تو بڑا خوبصورت جوز اس نے کیا یہی وہ چیز ہے جس کو ہم لیک کر رہے ہیں اور یہی وہ بسیکلی ڈسکشن ہے جس کے اردگت بابر بھی گھومتا ہے رزوان بھی گھومتا ہے دیکھیں آئی پی ایل میں ہو گیا یا چھوٹی مٹی لیکز میں ہو گیا پی ایس ایل میں ہو گیا یہ تو چھوٹی باؤنڈیز ہوتی ہیں آپ جہاں مرضی چاہیں ستر اسی رنز کر لیں لیکن جہاں پہ پریشر گیم ہوتی ہے آپ کو اپنے سٹرائک ریٹ ایسا ایک بڑا ٹیکنیکل میں رینکنگ کے حوالے سے آپ سے کوسٹن کرنے لگوں بابر ٹی ٹوانٹی میں سب سے لنگر ٹائم کے لیے نمبر ون اوڈیے میں تو نمبر ون ہے بھر ٹی ٹوانٹی میں بھی سب سے لمبا ٹائم وہ نمبر ون رہے ان کی جگہ ریپلیس کی اب محمد رزوان نے جیسے سٹرائک ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں سٹرائک ریٹ دونوں کا ہنڈرڈ ہنڈرڈ فیفٹین کے درمیان ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو میکنزم ڈیفائن کیا آئی سی سی نے that is wrong کہ آپ کو میچ ویننگ پرفارمنس کی وجہ سے ریٹنگز دینی چاہیے پلیئر کو اور کس جگہ پہ دی کیا اپوزیشن تھی یہ بھی میٹر کرنی چاہیے آئی سی سی اس کو جو میں نے بڑا سٹڈی کیا اس کو اور اس میں نظر آیا کہ یہ صرف ایوریج کی بیس کی اوپر آپ کی رینکنگ ایشو کرتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے یہ ایک غلط اپروچ ہے کہ اگر آپ کے وہ پچاس ساتھ ٹیم میں بینیفیشل نہیں اور ٹیم آپ کی لوزنگ سائیڈ پہ ہے آپ ریٹنگ میں نمبر ون جا رہے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ جب میس یونیورس کا انتخاب ہوتا ہے تو ایک چیز تو نہیں دیکھی جاتی کہ یہ خوبصورت بڑی ہے آپ نے ایزیمپل بڑی اچھی نہیں ہے تو اس میں تو ہائیڈ بھی دیکھ رہی ہی جنرل نارڈج بھی دیکھا جاتا ہے اور بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد آ جا کے پھر آپ اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو تاج پہنائے جاتا ہے اور سیم ویت میں آئی سی سی ہے کہ جو لاز ہیں میں تو ہمیشہ کچھ چیزیں ایسی آپ سے بھی سیکھتا ہوں کیونکہ آپ کو لاز کا بہت پتا ہے لیکن یہ بھی لاز میں ہونا چاہیے کہ آیا آپ کا سٹرائک ریٹ بھی دیکھنا چاہیے آپ کی اننگز بھی دیکھینی چاہیے آپ کا ایبریج بھی دیکھنا چاہیے آپ کی جو فنشنگ لائن ہے اس کا بھی ایک سرڈن پوائنٹس دینے چاہیے اس کے بعد آپ کی رینکنگ کو آپ کریٹ کرنا چاہیے یا آپ کو رینک دینا چاہیے کہ آپ نمبر ون ہے یا نمبر ٹو ہے تو یہ یہ بلکل آپ کی بات بیلڈ ہے ابھی بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے بریک سے میں آ کے نا ایک سے لنک دیکھ اور کوشٹن پوچھوں گا کیا اگر یہی اس ٹرائی کریٹ پوری ٹیم کو دے دیا جائے آسف علی خوشدل شاہ کو تو کیا وہ بھی اس طرح رن تو نہیں بنا لیں گے اس کانسر میں مجھد بھائی ان کے لیے ان کو کھڑا نہیں ہونا آتا وکڑ پہ تو کیا اگر یہی ایوریج یہی سٹرائک ریٹ ان کو دے دیا جائے ٹارگٹ کے آپ نے بھی سو بولوں پہ سو کرنا ہے تیس گندوں پہ تیس کرنا ہے تو کیا یہ کر پائیں گے اس طرح بڑا آسان کام ہے دیکھو جتنی اچھی بیٹنگ ٹریکس ہوتے ہیں تو وکڑ تھو کرنا تو اتنا کیا میں سمیت ہوں کہ اگر اس ایج میں مجھے بھی بیٹنگ کروا دو تو میں بھی تیس پینتیس رنز ہنڈر کے سٹرائک ریٹ سے کر سکتا ہوں اور بڑے آرام سے کر سکتا ہوں لیکن ان کی جو جاوب ہوتی ہے کہ جو سچویشن ریڈنگ ہوتی ہے یا اکارڈنگلی سچویشن کھیلنا اس کی ایڈیپٹی بیلیٹی اس کو اس طرح ہمیں نظر نہیں آیا کہ سچویشن ڈیمانڈ کچھ اور کر رہی ہوتی ہے اور یہ جن کا جو بیٹنگ سٹرائک ریڈ ہوتا ہے یا بیٹنگ سٹائل ہوتا ہے دیکھنے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے اور ایز 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 موڈرن کرکٹ کو دیکھتے ہوئے بلکل سوٹ نہیں کرتا اور ایسے پلیئرز کو تو بلکل پاکستان کے لیے آگے ورڈ کپ ہے تو میں سمیت کہ نہیں بنتا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹ کے بات کر سکتے ہیں لیکن جو ان کا جو بیٹنگ سٹائل ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو اگر موقع دیا جائے تو یہ بھی بڑا پینتیس چالیس رنس پچاس رنس ہر میچ میں کریں اور وکڑ بھی نہ دیں اور جب آپ کو ایکسلیریٹ کرنا پڑے اس کے بعد اپنی وکڑ تھو کر کے باہر چلے جانا اور دوسروں سے امیدیں لگا لیں تو یہ اس طرح پروفیشنرزم میں نہیں ہوتا آپ کو اگر آپ نے جس طرح افتخار کو موقع دیئے گئے ہر میچ میں تیس رنس کرتا ہے تیس بالوں پہ آپ میں وہ ابلیٹی ہونی چاہیے کہ اگر دس سے پندرہ بالوں میں آپ پینتیس رنس کر کے ٹیم کو دے کے جاؤ اپنی وکڑ تھو کر کے نہ جاؤ آپ کی اس وقت سیچویشن جس طرح آج دیکھیں آپ نائنٹی پہ دو وکڑ گرے ہوئے ہیں وہاں پہ دو سے تین چھکے لگتے تو سیری لنکر نے دیکھو ان کی ٹیم پہ پریشر تو ڈالو پریشر تو ڈالے نہیں آپ نے آپ نے سپن بالر کا ویڈ کیا بقاعدہ کہ سپنر آئیں گے تو ہم اٹیک کریں گے اور سپنر کے اگنس آپ ایک 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 آور میں تین ویگر کے بعد تو اس طرح نہیں ہوتا یہ پروفیشنرزم نہیں ہے پروفیشنرزم کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے کہ اگر آپ نے تیس بالوں پہ تیس رنز کی ہیں تو آپ میں وہ ابلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ اگلے دس بالوں پہ تیس رنز کر کے ٹیم کو اس سچویشنرزم میں لے کے جائیں جہاں پہ فیل ہوگے آپ نے اپنی ٹیم کے لیے میچ کو اس وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ آپ سے اس طرح کا ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا تو ایسی چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے افتخار میں رزوان میں بابر میں کہ آیا کہ اگر وہ پچاس رنز کرتے ہیں اٹھاریس بال پہ تو اپنی ویکر تھرو کر کے دوسروں پہ برڈن ڈال کے چلے جاتے ہیں اور اس جگہ پہ ایبریج کو لے کے جاتے ہیں جہاں پہ مجبورن اگلے بیٹسمن کو آنے والے پلیئرز کو ہٹ پریشر آتا ہے اور ہٹ کرنا پڑتا ہے اس میں مجید بھئی اب دو پلیئر ایسے ہیں جن پہ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا جو پاکستان کا میری نظر میں فیوچر بھی ہیں جن کے ساتھ کنٹینیوزی زیادتی ہو رہی ہے سب سے پیدے ہیدر علی کی بات کر لیتے ہیں ہم نے اپنے لاس شو میں بھی بات کی تھی کہ کیسا لڑکا جو پچھلے دو تین سال میں آپ کی وائد بیٹنگ کموڈیٹی ٹی ٹوئنٹی اگر بات کرے تو وہ ہے اور اوڈی آئے یا ٹیس کے اندر ہم بات کر سکتے ہیں عبداللہ شفیق کی اس نے بڑی اچھی پرفارمسز دی اب تی ٹوئنٹی میں حیدر علی کے علاوہ کوئی ایسا لڑکا ہمیں نظر نہیں آتا اس نے پرفارم کیا ہو لاسٹ اگر اگر اس کی پرفارمس دیکھیں جو اس کے اپنیٹی ملی بنگلہ دیش کے اندر اس میں سے تین میں سے دو میچز میں اس نے بڑی اچھی پرفارمس دی دونوں جتائے پاکستان کو دو میچز ایک میں من آف دی میچ بھی وہ رہا اس کے بعد اس لڑکے کو بینچ پہ بٹھایا گیا ٹیم سے آؤٹ کر دیا گیا اور اس اشاکیب کے اندر میرا معنی یہ ہے کہ افغانستان کے گینس یہاں جو پریویس گیم گزری ہے اس میں ایک ہلاک اس کو کانفریٹ ہس دیتے اس کو ٹرائی کرتے اگر وہ اچھی نک میں نظر آتا تو آج آپ اس کو فائنل میں یوز کرتے اس فلوٹ کے اوپر ایک ہیدر علی کا مجھے ضرور بتائیے دوسرا لڑکا جس کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جاری ہے شان مسود ہم کاؤنٹی کی بات کرتے ہیں نمبر ون بیٹسمن ڈبل سینچریز کی بات کرتے ہیں دو ڈبل سینچریز پاکستانی ڈومیسٹک کی بات کرتے ہیں ہائیز رینٹ گٹر انہوں نے پی سی بی نے اس کو کہا کہ تم میڈل آرڈر میں ایک ہیلو اپننگ سلوٹ ہمارا فکس ہے انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ یہ ہم دونوں اپنر کو چینج نہیں کر سکتے انہوں نے بھی قسم کھائی ہوئے ہم نے نہیں کسی کو نمبر دینا شان مسود کو نمبر چار کا سپورٹ دیا گیا کہ اپنے آپ کو پرپیر کرو وہ بچارہ نمبر چار پہ بھی کنٹینیوسلی دو تین مانسے رنز کر رہا ہے تو میرے ہاں تین چار گالبن ففٹی کر چکا ہے اور سٹائک لیٹ بھی اس کا ون فورٹی پلاس ہے تو ان دونوں پلیئروں کو اب ٹیم کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی باقی پلیئر کی پروفارمنس ہے کیسے دیکھتے ہیں بکو دیکھو یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے لیفٹ ہینڈر بیٹسمن کسی بھی ٹیم میں ہونا ایک بلیسنگ ہے آج اگر پورا میچ سری لنکا دیکھا جائے تو آج راج پسکا کی وجہ سے بابر کی بیٹ جو کپتانی سٹائل تھا وہ چینج کرنا پڑا بکوز کہ وہ لیفٹ ہینڈر سا اس لیے کیونکہ وہ ڈرکے مارے نواز کو بالی نہیں کروا رہا تھا کہ کہیں اس کو ہٹ آؤٹ نہ کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ پہ ہی اگر پورا پروگرام کر دیں تو مور دن انف ہے آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا لیکن جو لیفٹ ہینڈر کی ابلیٹی اور جو کپتان پہ پریشر ہوتا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں جیسا کہ آج میں نے بات کی تیس رنز کی ہے لیکن کیونکہ اس لیفٹ ہینڈر ہونے کی وجہ سے آپ کا ان فارم بالر کو موقع نہیں دیا نواز کو کیونکہ وہ لیفٹ ہینڈر تھا وہ بھی لیفٹ ہینڈ تھا کپتان دھرکے مارے اس کو اس لیے بال نہیں کروا رہا تھا کہ کہیں اس کو ہٹ آؤٹ ہو گئی تو اتنا اچھا مومنٹم بنا ہوا جب اس کو چانس ایک آور دیا گیا تو تین رنز کنسیڈ کی ہے تو آپ کو لگتا کہ پھر اس کو سترمہ اٹھارمہ ور دے کے پھر چانس لینا چاہیے تھا چانس لینا چاہیے تھا بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں ابھی ہم شان مسعود کی جو بات کر رہے تھے وہ اسی انہی چیزوں سے لنک کرتا ہے کہ بڑی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا کنسیسٹنٹ پرفارم کرنے والا لیفٹ ہینڈر بیٹس مین ہو جو کسی بھی بولر کیوں کہ اگر میں فاس بولر رن ہوں مجھے اپنے لیفٹ آن کے لیے لائن بھی چینج کرنی پڑتی ہے اپنی پیس بھی کٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہے پھر جا کے میں ایک لیفٹ آن بیٹس مین کو منیج کر سکتا ہوں ایز اے فاس بولر ایز اے لیفٹ آن بولر میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے کیونکہ ادھر وہ زیادہ اچھا کیلتا ہے اگر تو اتنے پلس پوائنٹ کسی بھی بیٹس مین میں ہو تو میں سمیتا ہوں اس کے بارے میں سیریس کنسیڈر کرنا چاہیے اور ابھی آپ نے بات کی ہیدر کی کٹن پیسز میں اس کو موقع ملے لیکن جب وہ مچور ہونا شروع ہوا اس کی جگہ پہ کسی اور کو انڈکٹ کیا اور اس پہ بروسہ زیادہ کیا گیا اور تیسری بات آپ نے پوچھی کہ باپر اس ایشیا کب میں افتخار کو کیری کر کے گیا جو کہ میرا خیال پہلے ہی میچ میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس کی ایبیلیٹی پاور ہٹنگ کی نہیں ہے ہٹ نہیں کر سکتا بڑے چھکے نہیں مار سکتا کیونکہ کافی ہے ایسی نظر ہی نہیں فیل ہی نہیں آئی کیونکہ آج بھی وہ بیٹنگ کرنے ہے تو فیل یہی تھی کہ یہ تیس رنز کرے گا تیس والوں پہ اور رن ریٹ جو ہے وہ گیارہ بارہ پہ جائے گا پچھلے پہ پریشر آئے گا اسی طرح ہوا اس کا مطلب ہے اگر ہم باہر بیٹھ کے یہ چیزیں سوچ سکتے ہیں تو وائی نارٹ کپتان اور کوچ ان کو یہ چیزیں نظر آنے چاہیے ہیں شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ویننگ کمبینیشن کوئی بھی نہیں چھیڑنا چاہتا آپ کے پاس ایک سٹن چانس جو کہ سریل لنکا کے گینجز جس میچ میں آپ نے ایک سو بیس رنز کی ہے اس میں آپ حیدر علی کو چانس دیتے آپ نے بہت بروسہ کا لیا حسن علی پہ اس نے ڈیلیور جتنا کرنا تھا کر دیا ہے اب اس کو ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا بالر بن کے آنا پڑے گا کیونکہ آپ اس بالرنگ کے ساتھ اتنی سیدھی سونگ کے ساتھ نہ تو اس کے بعد سونگ ہے نہ وہ پیس ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس اس سیچویشن میں اور ان کی لینڈز بھی بڑی پیڈکٹیبل ہوگی ہے پیڈکٹیبل ہو چکا ہوا ہے پہلے سلوڑ مارتا تھا سکٹ کرتا تھا نیچے رہتا تھا اب ایک ہی لینڈز پہ بال کرتے ہیں بالرنگ کو اس کی پیس کو منج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا اب ہر چیز مینیجیبل ہے اچھا شاہین کے بعد اگر میں تھوڑا سا پیس اٹیک کے والے سے بھی بات کر لیں اب آل دو کہ ہم وی نو کہ شاہین لاست 3 ائر سے ہمارا نمبر ون بالر ہے in all format اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور جس طرح کی پرفارمسز اس نے دیئے ہیں اب نیو بال کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس نین نے بھی ایک میچ میں اچھی بالنگ کی اور میڈل میں بھی اچھی کچھ ان کے آور نظر آئے نسیم شاہ ایک ہمیں سٹینڈ آؤٹ اس پورے اشک آپ نے نیو بال کے ساتھ اچھے بالنگ نظر آئے لیٹر آورز کے اندر یا ڈیتھ آورز کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہٹنگ ہوئی ان کو بھی دو تین میچز میں ہم دیکھ چکے ہیں تو کیا نسیم شاہ پہ میں بہلے بات کرنا چاہوں گا یا سنین پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیتھ آورز کے بالر نہیں ہے کیونکہ نہ یورکر اس لیندھوں اتنا پیس 145 پلس دونوں کرتے ہیں یورکر بھی نہیں ہے سلور ون بھی ان کی پرڈکٹیبل ہیں آف کٹر کی صورت میں مارتے ہیں بیٹسمن لیندھ ریس کے در جس طرح آج بھی جائے پسنکہ نے ارام سے اس کو دو چکے لگائے اس کی لیندھ کو پہلے ہی ریڈ کر رہا تھا کس جگہ پہ یہ بال کرے گا اس لیندھ بھی آل دو اسی طرح اسی لیندھ پہ بال کرتا رہا جس کو ریڈ کرنا بیٹسمنی کے لیے بڑا ایزی تھا تو کیا اتنے زیادہ کوچز سب کچھ کرنا اور اب ان کو بھی تین تین سال ہو گئے پاکستانی ٹیم کے ساتھ دیکھو ارفان میں میں نے خود بھی کیپٹنسی کی ہے کافی ڈیفرنٹ پلیٹفارم سے مجھے آج تک چلیں ہم اتنی تو ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیل سکے جسی آج کل کی مرڈرن کرکٹ میں ٹی ٹوئنٹی کو بہت زیادہ بوسٹ ملا ہوا ہے لیکن ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی کہ ایک بولر جو ہے جو ہمیں فیل کروائے کہ آخری دو اوور اگر اس کے رکھے اور اس کو مار پڑ سکتی ہے تو اس کے چار اوور کی انہی کرواتے ہیں یہ مجھے آج تک یہ سائنس کپتان کی سمجھ نہیں لگ سکی کہ اگر جس طرح آج اگر چار وکٹیں پانچ وکٹیں گری ان کی سری لنکا کی اٹھا مر پہ آپ اپنا پیس اٹیک کو پھر اس وقت کیوں نہیں لے گے آپ کل دیم یہ جو کپیسٹی بیلڈنگ ہے یہ آپ کو اس ٹی ٹوئنٹی کے فارمنٹ میں انٹکٹ کرنی پڑے گی آپ کو ٹرس کرنا پڑے گا آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ لے کے آنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ میں یہ ہانسلہ ہو کہ اگر ایک بولر چار اوور اچھے کر رہا اور دوسری ٹیم کی وکٹیں گری ہیں تو دیر اندین کل دیم اور یہ ایبیلٹی انہینس کریں اگر نہیں ہے تو ان کا مائنڈ سٹ چینج کریں کوچوں کا مائنڈ سٹ چینج کریں اگر کوچ کی یہ اس طرح کی چانس نہیں لینا چاہیے تو کپتان کو بریبلی فیصلے کرنے چاہیے تو یہ چیزیں اب اس کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ آگے ورڈ کپ ہے ورڈ کپ اگر آپ ہوپس لے کے جائیں گے اگر آپ دکھنے نہیں ہوں گے تو آپ چیمپئن نہیں ہو سکتے اچھا تو میں اس میں ایک اور جو بالر کی بات کریں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے ہاریس راوف اور پرانی بال کا اس کو ماسٹر سمجھا جاتا تھا اچھا بال کرتا ہے بس اس لڑکے نے اس حشق آپ میں جب اس کو چانس دیا گیا ہے دائرے کے اندر بھی اس نے وکڑ لے کے دی اور لاس دو میچوں میں بھی جیسا خوبصورت سپیل اس نے کیا اور آج تو پورا فائنل کے اندر ایک الون بالر کے طور پر اس نے نظر آیا کہ جب وہ بال کرنے آئے اس نے آپ کو وکڑ لے کے دی اور رنز بھی کنسیڈ نہیں ہونے دی ہے تو اس کی بالنگ کو کیسے دیکھیں دیکھیں یہ تو کپتان کا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فسے جیسے شاہین ہے جب بھی کپتان فسا اسے لے کے آتا ہے تو وہ وکڑ لے کے دیتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کسی بھی کپتان کا ایک اپنے بالر کے اوپر اور یہی ابلیٹی اور یہی کانفیڈنس جب ایز اے بالر آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو دیکھ میک یو اپ گریڈ بالر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر انڈ بگر بنتا جا رہا ہے شاہین افریدی کہ دن بعد دن اس میں نکھار بھی آ رہا ہے اور اس کو پتا یہ اس چیز کی فیلنگ ہے کہ کپتان میرے پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور میرے پہ کانفیڈنس کرتا ہے تو میرے میں وہ ابلیٹی ہے کہ اس کو میں مور اور اس سے بھی زیادہ انہینس کر سکتا ہے اور اس نے کیا اس نے ڈیلیور بھی کیا چاہے اس کو پویلین انڈ سے لگا دو چاہے دوسری انڈ سے لگا دو خاص طور پر ڈیتھ اوور اور ڈیتھ اوور میں اگر آٹھ رنز آخری اوور میں چاہیے تو ہمارا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ دیفنڈ کر سکتا ہے چلی ابھی ایک چھوٹا سا کمیرشل بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آپ سے پوچھوں گا کہ ورلڈ کپ میں ٹائم بہت تھوڑا رہا گیا ابھی بلکل انگلینڈ کی سیریز آنے والی ہے اور کیا چیزیں کرنی چاہیے اس پہ ڈسکشن واپس آکی کرتے ہیں دونٹ گئنگ گئر سٹے ویڈ اس ونس اگین ویلکم بیک سپورٹس کلیب گسکو سسلے کو مجاہد صاحب سے ذرا دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں مجاہد بھائی ہم بات کر رہے تھے چلیں ڈن انڈ ڈسٹڈ ایشیا کپ اس گون ہماری تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اب آگے بڑا کچھ ہونے والا ہے پاکستانی ٹیم کو بھی کھڑا ہونا ہے اور آگے دیکھنا ہے کیا کیا گلتیاں کی جساں تمام ہم نے کوشش کی یا دیکھو بہت بڑی زیادہ گلتیاں نہیں ہیں عرفان جو گلتیاں میجر گلتیاں جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم نے ہم ڈسکس کی ابھی کہ افتخار کی اب چگہ نہیں بنتی کسی بھی ایک تو مجھے یاد ایک پلئر اس کا نام نہیں لوں گا کہ ہم پاکستان ایک کے ساتھ انگلینڈ گئے اگر وہ فیلڈنگ پہلے کرتا تھا تو تیس رنز کرتا تھا بعد میں اچھا اگر فیلڈنگ اگر بیڈنگ پہلے کرتا تھا تو ساٹھ رنز کرتا تھا کیونکہ اس کی باڈی کی کپیسٹی اتنی رہ جاتی تھی تو افتخار کا جو گیٹ اپ ہے یا جس طرح کی اس کی فٹنس لگتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایج کا فیکٹر بھی ہے جس کی ایج بھی تو اس کی کافی زیادہ ہو چکی ہے پلکل دیکھو اگر اگر ہم دیکھیں یہ تو پھر افتخار ہے ہم اگر یہاں پہ فنچ کی بھی بات کریں فنچ کی بھی بات کریں تو اس کی بھی جوزہ نہیں بنتی موڈرن کرکٹ میں دیکھیں کیونکہ ٹیکٹیکلی وہ کپتان اچھا ہے کچھ ٹائٹل جیتے ہوئے تو اس لیے آخری دفعہ میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے آپ کے لائی پروگرم میں کہہ رہا ہوں کہ فنچ جو ہے وہ آخری دفعہ کپتان بنے گا کسی بڑے ٹائٹل کے لیے جس طرح بھی وہ ورڈ کپ کا کیپٹنن اناؤنس ہوئے اس کے بعد وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ نہیں کھیلے گا کیونکہ اب اس کی جو کپیسٹی اف تی باڈی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جو موڈرن کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ آپ کو آٹھ ہٹ گز کی ڈائب بھی مار نہیں ہے پھر آپ نے واپس اپنی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے پھر کبھی کئی دفعہ ایسی سیچویشن میں پریشر آ جاتا ہے جس سے آپ کی باڈی جو ہے اس کی انرجی بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹنگ میں اس طرح کا ڈیلیور نہیں کر سکتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج دو وکٹے گری جس سیچویشن میں آیا اس سیچویشن میں پریشر اتنا ہوتا ہے کراوڈ کا پریشر ہوتا ہے آپ کی اپنی پرفارمنس کا پریشر ہوتا ہے جو آپ کی جو باڈی کو ہے نا وہ چوک رکھتی ہے آپ کو پیرالائز کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جب بھی آپ ایکسلیوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایکسلیوریٹ کار ہی نہیں سکتے ہیں وہ تو پھر ہم ریلیٹ اس کی اگر کہا رہے ہیں تو ہم رزوان کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رزوان بھی دیکھو چھنے ہم رزوان کو ایک تھوڑا سا ایکسلیوریٹ دیتے ہیں کہ ہیز ایک وکٹ کیپر وکٹ کیپر بیس آور کیپنگ کرنا پھر اس کے بعد اوپن کرنا چلیں تھوڑا سا ہم اس کو مارجن دے دیتے ہیں لیکن ایک ٹرسٹ وردی کام تو وہ کرتا ہے کہ چیلیس پچاس رنز کرتا ہے تو اگر وہ پچاس رنز اس کے سامنے رکھتے ہوئے دوسری سائٹ سے اٹیک ہو تو وارنیارے ہو جائیں اس چیز کو آپ نے کیلکولیت کرنا ہے اس کو فگر آؤٹ کرنا ہے اس کی بھی ایک جو ایک میتھمیٹک پوائنٹ آف ویو سے اس کا فارمولہ تیار کرنا ہے کہ ہم نے اگر اس طرح چلنا ہے تو دوسری اینڈ سے کس طرح چلنا ہے اگر دوسری اینڈ سے اس طرح چلنا ہے تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو میتھمیٹک علیو ایک فارمولہ تیار کر کے پھر آپ گراؤنڈ میں اترا کریں ایسا اس میں دو تین پلئیر کی جیسے ہم نے شان مسعود کی بات کر لی حیدر علی کر لی دو تین نام اور بھی میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں جن پر ڈسکیشن ہمیں کر لینی چاہیے یا ہم انگلینڈ سیریز کی بات کر لیں یا ورلڈ کپ کے لحاظ سے کیونکہ آپ انگلینڈ سیریز میں بھی ٹرائی کر سکتے ہو آپ کو ان کی فارم ان کی پرفارمنس نظر آ جائے گی ایک شرجیل خان کیونکہ میرا معنی یہ ہے میں بڑے ٹائم سے کہہ رہا ہوں اگر فخر اور شرجیل اوپن کریں تو میرا خیال ہے اگر دونوں میں سے ایک بھی چل جائے ٹھیک ہے آپ کا تو آپ 90% میچز پاکستان جیت جائے گا کیونکہ دونوں کا جو بیٹنگ سٹائل ہے جسا دارے کو وہ یوز کرتے ہیں خوبصورت طریقے سے چاہیے ڈومیسٹک ہو انٹرنیشنل سرکٹ ہو ان سے دونوں سے اچھا پورے پاکستان کے اندر پاور ہٹر نہیں ہے دوسرا ہم نے دیکھا کہ سوئی مقصود کو لاسٹ ٹائم چانچ دیا گیا لاسٹ پی ایسل میں وہ نمبر ون بیٹس مین بھی تھا وہ ٹیم کے ساتھ رہا بیٹس کے بعد پھر آؤٹ ہو گیا تیسرا ابھی کچھ لوگ شوئی ملک کی بھی بات کر رہے ہیں کہ سٹیل فیٹ اور میڈل آرڈر میں ایک ایسا بیٹس مین چاہیے بڑ میرا ماننا یہ ہے کہ شاید شوئی ملک کی ایج زیادہ ہے اور وہ جس طرح کی باؤنسی ویکٹس ہیں ہمارے پاس ہم جانتے ہیں نیوزی لینڈ کی یا اسٹریلیا کی ادھر وہ اتنے فیکٹر نہیں جتنے وہ ان جوئی کی کنڈیشن کے اندر تھے شاید آپ ایشیا کب میں ان کو لاسٹ ٹائم یوز کر کے ان کا فائدہ لے سکتے تھے جو کہ ہم نے نہیں کیا تو یہ دو تین بیٹس مین کے لحظے کیا کہتے ہیں بڑا ایک سنجیدہ قسم کا سوال کر لی ہے آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو میں نے شرجیر کو بڑا سپورٹ کیا کہ مجھے لگتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو میری ایک کسی بھی پلیئر کو دیکھنے کی یا اس کی انیلسیس کرنے کریٹیکل انیلسیس کرنے کی تھوڑی سی شاید میں اوہر کونفیڈنٹ ہوگی یہ بات کر رہا ہوں لیکن کئی دفعہ فیل ہاتی ہے کہ وہ ایسا واحد پلیئر ہے پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں جس کے پاس تھرو دا لائن ہٹی کرنے کی ابیلیٹی ہے اور وہ واحد پاکستان کی ایسا پلیئر ہے جس کو آؤٹ ہونے سے ڈر نہیں ہے یہ وہ واحد ایسا پلیئر ہے جس کو فیر اپ فیلیئر کا کوئی اسے اسے میننگ ہی نہیں پتا تو ایسے پلیئر اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے آپ نے بڑے اچھے پلیئر کی بات کی ہے وہ فرنٹ فوٹ پہ کٹ بھی مار لیتا ہے اسی بال کو میڈ وگٹ چکا بھی مار لیتا ہے اسی بال کو تھوڑا سا لیٹ کر کے تھرڈ مینن بھی چوکہ مار لیتا ہے تو اس کے پاس ایسا پلیئر کو بالکل کنسیڈر کرنا چاہیے جو ون سائیڈر جب وہ کھیلتا ہے تو ون سائیڈر میچ کر دیتا ہے فخر زمان جب جتنا بھی کھیلتا ہے وہ ون سائیڈر کرتا ہے لیکن اب فخر زمان کیونکہ ہوریزنٹر ورٹیکل ہار طرح کی شارٹ اور ایک ہی جو ون ڈیمنشن اٹیک کرتا ہے اب اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا اس کو تھوڑا سا بھی اگر بعضوں سے تھوڑا ہنچا بال ہے یہاں پہ کرو تو وہ فس جاتا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں بہت دیر پہلے ہائی لائٹ کر رہا تھا لیکن اس کو اس نے کٹ ڈاؤن نہیں کیا اسی طرح چلتا جا رہا ہے اسی طرح چلتا جا رہا ہے تو کہیں تو فسنا ہے تو وہ اب دوسرے دیکھو بہتر پریپریشن کے سب جب آپ کران میں اترتے ہو تو پھر آپ کو محنت کر کے رنز کرنے پڑتے ہیں اور آپ اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ آپ کا نام فخر زمان ہے آپ کسی بھی بالنگ کو ڈومینیٹ کر سکتے بھائی آپ کے اگینس آپ دوسری ٹیمیں تیاری کر کے آتی ہیں اس پریپریشن کو بیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہتر تیاری کرنے پڑتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فخر کو ابھی سیکھنی پڑے گی اگر اس نے اپنا کیریہ تھوڑا لمبا کرنا جس طرح ہم نے پیس اٹیک کی بھی بات کر لی بیٹنگ کے بھی جو جو پوسیبیلٹیز ہیں اس حوالے سے بات کر لی ایک آل راؤنڈر کی بھی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے چار آل راؤنڈر کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں آتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو پرمننٹ میمبر تھا لاسٹ 3-4 ایئر سے وہی ماد وسیم تھا جس طرح لاسٹ شو میں بھی ہم نے بات کی بڑ جس طرح کی نواز پرفارمنس دے رہا ہمیں نہیں لگ رہا کہ شاید ابھی نیئر شوچر میں وہ دوبارہ کم بیک کر پائے گا یا اس کو چانس دیا جائے گا اسی طرح ایک فہم اشرف بھی ہے فہم اشرف کی اس لئے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پورا بولر بھی ہے اور آپ کا جو ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے وہ اب نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا میں ہے ایسا بولر جو بال کو سیم اور سوئنگ بھی کرتا ہے یعنی کہ جس طرح آپ چار بولر یا تین بولر آپ کھلاتے ہو پیس اس لئے ابھی آپ نے تین کھلائے تو آپ حسنین کی جگہ پہ ایک آل آنڈر بھی ڈال سکتے ہو جو کہ آپ کو بیٹنگ کی کیونکہ بیٹنگ ہماری کلیپس کر رہی ہے تو فہم کئی جگہ پہ پورا بیٹ بھی ہے تو میرا اپنا میرا ذاتی خیال جی ہے کہ آپ کو ان کنڈیشن کو مدر نظر رکھتے ہوئے چلیں آپ اس ان کنڈیشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ مشکل ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اس کی انڈکشن ضروری ہے جہاں تک نواز اور اس کی بات کریں شاہد آپ کی یہ تو ایک پرمیلنڈ میمبر ٹیم کے چال رہے انہوں نے خیالہ موسٹ لیکلی ٹیم کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ مارجن ہے اس کا چلیں آج فہم سمیہ آپ بھی اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی دو ایک دو چھوٹی اکھلتیاں کر دیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کی پرابلم یہ ہے کہ جب ایک انڈ سے تھوڑی سی پیس والا بالر بالنگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی پیس سے بال نہیں کر رہے ہوگے تو آپ انٹرنیشنل کرکڑ میں سروائیو نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کی لنگ سوڑی سی پیچھے ہوتی ہے تو انکریز اپ پیس آپ کو جب انکریز کٹ ڈان کرنی پڑتی آگے بال پچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ کی پیس بلکل ڈیٹ ہو جاتی ہے اس پہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کی پیچھے سے اور آگے سے اوور پچھ بال گولڈنٹ بال اور شارٹ پچھ بال ایک جیسی پیس کرنی پڑے گی اگر آپ نے اچھا بالنگ آر آنڈر بن کے آپ دوبارہ ٹیم میں واپس آنا ہے ادروائس آپ کے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ آپ ایک بڑے ایزی گوئنگ اور بڑے سلائیڈلی قسم کے پرڈکٹیبل بالر بن چکے ہوئے اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرو گے تو پھر آپ کے چانس ہیں بلکل آپ میں بیٹنگ کی ایبیلٹی ہے بلکل ان میں وہ ساری ایبیلٹی ہے لیکن جو بالنگ کی پرولمز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر ایک انٹ سے تیز بالنگ ہو رہی ہوگی ایک طرح سے فہی مشروع کی بالنگ اگر بیٹسپین کو منج کرنا پڑے تو اس کو پرڈکٹر کو بہت پھینٹی پڑے گی آپ اس کو ان چیزوں کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کمینگ گیمز کے اندر اور میرا خیال ہے بابر ہی ہمارا کیپٹن ہوگا نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے بھی اور انگلینڈ کی سیریز کے لیے تو کیا ایک لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے بابر آزم کو اٹیکنگ ریکٹی تو ہم بار بار بات کر کر تھگے ہیں کہ اگریسیف ریکٹ کھیلے اٹیکنگ ریکٹ کھیلے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ بابر کو ڈاک کرنی چاہیے بلکل تھوڑا سا بچپنا تھوڑا سا نکالنا کل ایک ایسا ریزوان نے ایک ریویو لیا تو وہاں پہ کافی ایک بڑا بس بلکہ اس نے بابر نے اس کو بھی کیا امپائر کو بھی اشارہ کھی کہ آئیم دا کیپٹن تم نے اس کے کہنے پر کئی دفعہ وہ ایک جو ہماری دومیسٹرک کرکٹ میں یا کلپ کرکٹ میں ایک ایچی ٹیوٹ ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا تو اس چیزوں کو کٹ ڈاون کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا اگریسیف نیچر لے کے آنی پڑے گی ادروائیس موڈرن کرکٹ میں سروائق کرنا مشکل ہو جائے گا اور بابر کو ایک اور میری تیرے میں ایبیلیٹی ہے کہ تو تیس سے پینتیس کا فران بہتر کر سکتا ہے تو اپنی جو کپیسٹی بیلڈنگ ہے اس کو انہینس کر اور وہ جو چیز ہے جس پہ تو آپ تھپا لگ چکا ہے لیبل لگ چکا ہے کہ بابر سیٹی فائیڈ ہے کہ ایک سو دس سے ایک سو پندرہ رن سے زیادہ سٹرائک ریڈ نہیں لے کے جا سکتا اگر آپ دس سے پندرہ بیس پچیس سٹرائک ریڈ آگے نہیں لے کے جا سکتے آپ انہینس نہیں کر سکتے تو آپ کا موڈرن کرکٹ میں رہنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے اور میرا مانا تو خود یہی کہ بابر کو دو تین چیزیں اگریسیف کرکٹ کی ہم جیسے بات کر رہے ہیں کوچس کا بھی میں تھوڑا ایک لاس منٹ ہے اس پہ بات کر لوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کلین مشتاق کا رول جس طرح مکی آرسر اس سے پہلے جو رول ادا کر رہے تھے جب ٹیم ایک پوری اگریسیف کرکٹ کھیل رہی تھی پر مٹبابا نے آکے وہ پورا ایک ڈپ آیا ہماری گریسیف نیس وہ بہت زیادہ ڈپ آیا اور اسی کو کنٹینیوز کلین کر رہے ہیں کوئی چینج نہیں آیا میری نظر میں تو نہیں آیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوگی بہتر کچھ کچھ میچز میں تو کوچ آپ کو لگتا ہے کہ سرٹیفار ہونا چاہیے دیکھیں رفاہن سب سے زیادہ کسی بھی کپتان کوچ یا چیئرمند صاحب کوئی بھی جو کامیاب بھی بڑی پسند ہوتی ہے کیونکہ کامیاب ہوں گے تو ان کا نام ہوگا عزت ہوگی تو ابھی تک میلی جولی سی کیفی ہے کام اچھے ہو رہے ہیں لیکن ریزرٹ اس طرح کے نہیں نکلے سو فار میلی جولی سی پرفارمنس ہے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے لیکن میری جو بابر کو بیسٹ ایس ڈوائز ہے کہ اپنی بیٹنگ سٹرائک ریٹ کو تھوڑا زیادہ پتر کریں بلکہ ٹھیک ہے اور ہماری دعا اور امید ہے پاکستان اچھا کھیلے اور میرا اگین لاسٹ نوٹ پہ یہ ہے کہ ایک پروفیشنل کوچ جو اگریسیف مائنڈ رکھتا ہو شاید وہی کیپٹن کو بھی یہ سٹیٹ آف مائنڈ پروائیڈ کر سکے ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اشک آپ کے احترام ہو چکا اگر انگلنٹ کی سیریز ہے اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے ڈسکیشن کر سکے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات